اسلام علیکم ویبارس w3webschool.net کی جانب سے میں ہوں محمد احسن اور HTML کے اس کلاس میں میں آپ کو HTML5 اور HTML4 کا کمپیرزن بتاتا ہوں کہ HTML4 اور HTML5 میں کیا مین ڈیفرنس ہے تو یہ میں نے سلائیڈز پریپیر کی ہوئے ہیں آپ کو سمجھانے کیلئے میں ان کو اپن کرتا ہوں ہم یہاں سے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ HTML5 versus HTML4 میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم جتنا بھی یہ کر چکے ہیں ابھی تک شروع سے لے کے جو ہماری لاسٹ کلاس تھی وہاں تک میں نے آپ کو جو جو بھی کچھ کروایا تھا HTML4 بھی کروایا ساتھ 5 بھی کروایا اور میں جو جو ٹائگ آتے تھے میں آپ کو بتاتا جاتا تھا کہ جو فلان ٹائگ ہے یہ HTML5 میں ہے یا HTML4 میں ہے اور کون سا ایسا ٹائگ ہے جو وہ HTML5 میں سکپ کر دیا گیا اور اس کو ہم کیسے طرح یوز کرتے ہیں یہ کچھ ایسے ٹائگ ہیں جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے بھی تھے اور کچھ ٹائگ ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے ہمارے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ نیو ٹائگ ہیں جو کہ HTML5 کے انکلیوڈ کیے گئے تھے تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے نیسٹ کہ یہ وہ کچھ ٹائگ ہیں یہ جو کہ HTML4 میں سے ریموو کر دیا گئے تھے تو ان میں یہ بیک ہے سینٹر ہے دے ای آر ہے فانٹ فریم فریم سیٹ نو فریم سٹرائک ایس بھی سٹرائک کے لیے دوتا ہے اور ٹی 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 بھی سینٹر یہ کیا چیز ہے سینٹر اس کو اب کیسے ہم سینٹر کی جگہ اس کے الٹرنیٹیو کون سا میتھڈ ہوگا جو ہم یوز کریں گے وہ سی ایس ایس کے اندر ہم الائنیٹیو کی براپٹی یوز کر سکتے ہیں جو فانٹ اب یہ فانٹ کیا ہے فانٹ کے اس کے ہم الٹرنیٹیو ہم یوز کریں گے سی ایس ایس کے اندر فانٹ فیملی یا فانٹ سائز اس طرح جو بھی ہے وہ سارے ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح اگر ہم بات کریں فریم سیٹ یا فریم یہ کیا تھے یہ جو ٹیگ ہے یہ فریم فریم سیٹ اس کو ایچ ٹیمل فو رو میں سے اس فور میں تھا لیکن ایچ ٹیمل فائی کے نقل نہیں ہے تو یہ کچھ ایسے ٹیگ تھی میں نے آپ کو فریم اور فریم سیٹ نہیں کر رہاہ اسی لحظہ نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ جو ٹیگ سے ایچ ٹیمل فائیو کر نہیں ہے تو برے میں چلتا آپ کے ہیں اپ بتاتا ہوں کہ جو اٹریبیوٹس ہیں کون کونسی ایٹٹریبیوٹس ہیں جو اس میں سے ریمووو کر دی گئی تھی ایٹی ایمل فائیو میں سے یہ ایٹی ایمل فور میں تھی لیکن ایٹی ایمل فائیو کے اندر اس کو ریمووو کر دیا گیا ہے تو یہ سب سے پہلے دیکھیں تو یہ ایلنک ہے پھر لنک ہے ایلنک ہے یہ بارڈی کی بات ہو رہی ہیں نہ کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ لنک کامل بنائے تھے ان کی بلکہ یہ بارڈی کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد ٹیکسٹ پھر بیگراؤنڈ ہم بیگراؤنڈ سی ایس اس کے اندر یا ایس ایمل فائیو کی پراپٹی کو یوز کرتے ہوئے وہاں اس کو یوز کرتے ہیں اور یہ سائز سائز کس کے تھا یہ ایچ آر ٹیگ میں نے آکر کرویا تھا یہ اس کے لئے تھا سائز کے اس کے بعد الائن الائن ہم سنٹر وغیرہ اس طرح کرتے تھے یہ ایٹریبیوٹ ریموو ہو چکی ہے ویسے ایس ایمل فور میں چلے اب وہاں پہ ہم اس کو سی ایس اس کے اندر مارجن یا پیڈنگ وغیرہ دیکھیں یہاں وہاں پہ الائنمنٹ کے اس کے اکارڈنگ یوز کر لیتے ہیں اس کے لئے بیجی کلر بیگراؤنڈ کلر چینج کرتے تھے بورٹر کی بات کریں تو یہ ایمیج بورٹر آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہم سی ایس اس کے اندر ہے اس کو الٹرنیٹر یوز کرتے ہوتے ہیں سیل پیڈنگ سیل سپیسنگ یہ ٹیبل کے اندر تھے یہ بھی پراپٹیز جو ہیں یا ایٹریبیوٹس ہیں یہ ایس ٹی ایمل فائی میں ریموڈ کر دی گئی ہیں اس طرح فریم یہ بھی نہیں رہی آپ سکرولنگ یہ بھی فریم کے میں ہوتی تھی ویٹھ فریم بورڈر یا ایس سپیس وی سپیس مارجن ہائٹ مارجن ویٹھ یہ جو مارجن ہائٹ مارجن ویٹھ یہ دونوں بھی فریم کے اندر تھی اور نو شیڈ یہ نو شیڈ میں میں نے اب کروایا بھی تھا یہ ایچ چار ٹیگ تھا جو یہ ان کے اندر تھی تو یہ جو یہ کچھ پراپٹی ایٹریبیوٹس ایسی تھی جو ایس ٹی ایمل فور میں تھی لیکن ایچ ٹی ایمل فائی میں اسے یہ ریموڈ کر دی گئی ہیں تو ان میں سے کچھ ہم نے کار بھی لی تھی لیکن کچھ ایسی ہیں جو کہ آہ بلکل ریموڈ ہو چکی ہے تو میں اسی لیے وہ نہیں کروائی تھی کہ یہ جب ریموڈ ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو آہ نہ کروں تو اچھا ہے کیونکہ ایٹری ایمل فائی پہ ہم زیادہ ورک کر رہے تھے تو اس کے بعد نیکس سلائٹ پہ چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ انپوٹ ٹائپس کون کون سی آئی ہیں یہاں پہ اگر انپوٹ ٹائپس کی ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک کلر نیو انپوٹ ٹائپس آئی تھی فارم کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے بعد ایمیل منت نمبر رینج سرچ سرچ والی میں نے شاید آپ کو نہیں کروا یہ سمپلی آپ نے انپوٹ ٹائپ سرچ لکھ رہا تو وہاں پہ یہ ایک سرچ سرچ بوکس بن کے آ جائے گا اس کے بعد ٹیل ٹائم یوریل ویک یہ آل موست ہم سارے کے سارے کر چکے ان میں سے ٹیل اور جو سرچ تھی میرے خیال میں یہ صرف ہم دو نہیں کی باقی ان میں سے جو بھی وہ ہم کر چکے ہیں تو یہ جو انپوٹ ٹائپس تھی اب اگر ہم ہم بات کریں صرف میں دو آپ کو ہم بتا دیتا ہوں ایمیل کی بات کریں تو ایمیل کی جو انپوٹ ٹائپس ہے اس میں کیا تھا کہ ہم جب تک ویلڈ ایمیل اڈریس نہیں لکھتے تھے تو اس وقت تک یہ ہے وہاں پہ جو فارم تھا اس کو آگے موو نہیں کرنے دیتا تھا فارم سے آگے ہم موو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم وہاں پہ ویلڈیشن لگا سکتے تھے اگر ہم ریکوائرڈ کا لگا لیں کہ ایمیل تو وہ وہاں پہ ویسے بتا دے گا کہ آپ اس کو یہا ہم کریکٹ ایمیل ڈریس لے کے پھر آپ آگے جا سکتے ہیں اگر میں بات کروں یو ایرل کی تو یہ بھی کچھ ایسی تھا کہ ہم جب تک کریکٹ یو ایرل نہیں انٹر کریں گے تو وہاں پہ یہ آگے کا پراسس ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا تو یہ کچھ نیو انپوٹ ٹائپس ہیں ایسٹی ایمل فائیو کے اندر نیچ سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انپوٹ جو انپوٹس ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ نیولی ایڈڈ کی گئی ہیں ایسٹی ایمل کے اندر وہ کنوں کن یہ ہے آٹو کمپلیٹ آٹو فوکس آٹو فوکس میں نے اب کروا دی تھی اس کے بعد فارم ہے فارم ایکشن فارم انک ٹائپ فارم میتھڈ فارم ٹارگٹ ہائٹ ویٹس ٹیپ ریکوائرẩ اسٹ ان میں سے آلموسٹ ہم نے ساری کی ساری کر لی ہیں ان میں ہے ایک آٹو کمپلیٹ نہیں کی فارم ایکشن فارم نیک ٹائپ بھی میں نے نہیں کرو ہے باقی میں جتنے بھی ہیں وہ میں نے اب کو کروا دی تھی گرفت گزd کی کروا کے ہی تھی آٹا کیا تھا mendalam 15 لاحظہ نفغہ انہیں ہم سٹیپ اگر میں انپوٹ ٹائپ لے رہا تھا نمبر اس وہاں پہ انپوٹ ٹائپ نمبر کے لئے ہم یوز کرتے تھے اس ٹیپ کو تو وہاں پہ اگر میں سٹیپ ٹو دیتا ہوں اس کا میز یہ ہے کہ یہ جب ہم نمبر کو انکریمنٹ کروائیں گے بروزر کے انٹرفیس کے تھرو تو وہاں پہ یہ ٹو ٹو کا سٹیپ سے انکریز ہوگا اگر میں نے ٹو انپوٹ دی تھی سٹیپ ٹو رکھا ہے تو جب میں زیرو سے سٹارٹ ہوں گا پہ ٹو فور سکس یہ اس طرح ہے جو میں نے اب کروا دیا ہے یہ فارم کے اندر اس کے بعد میریمی میکسیم پلیس ہولڈر یا ملٹیپل یہ بھی ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد نیکس سائل پہ چلتا ہوں دیکھنا ہے کہ نیو ایٹریبیوٹس سنٹیکس ان ایچ ڈی ایمیل فائیو اس میں یہ ہے کہ جب ہم انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ لیتے تھے اس میں ہم کچھ ویلیو دیتے تھے تو آپ ہم دیکھیں تو ہم ویلیو ٹری ٹائے دیکھیں تو تین طرح کے ہم ویلیو یہاں پہ دے سکتے ہیں یا تو آپ انکوٹڈ کے آپ کوٹیشن نہیں لگا ہے ویلیو کے اندر تو بھی وہاں پہ ورک کر جائے گی اگر ویلیو کو آپ ڈبل کوٹیشن میں لے رہے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ ورک ہو جائے گا اگر آپ ویلیو کو سنگل کوٹیشن میں لے رہے ہیں تو پھر بھی وہاں پہ ویلیو جو ہے اپنا ٹاسک پر فارم کر لے گی اس ڈیپینڈز اون یور ٹاسک کہ آپ کیا وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیسے وہاں پہ کونس چیز وہاں پہ سوٹیبل ہے تو برحال یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی کیسے وہاں پہ کرتے ہیں آپ ان تینوں طریقوں سے ان کو یوز کا سکتے ہیں کوٹڈ ڈبل کوٹڈ یا سنگل کوٹڈ اس کے بعد نیکس سلائٹ میں چلتا ہے یہ کچھ وہ نیو ٹیکس یا ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایڈ ایڈ کیے گئے ہیں ایچ ٹی ایمل فائیو کے اندر سب سے پہلے آرٹیکل ایس ایس ایڈ ڈیٹیلز ڈیالوگ فگر فوٹر ہیڈر مین مارک میٹر نیو سیکشن ٹائم کینواز آڈیو ویڈیو ایک سے ایڈیو سورس ایمبیڈ میں دیکھیں تو میں نے آپ امنی اچھو راکی ہیں ویڈیو آرڈیو اور canvass ہم نے میں نہیں کروایا کیونکہ یہ جو canvass یہ ہوتا ہے جاوا سکرپٹ کے ساتھ اس کے بعد canvass ہاں ایک اور میں میں یہاں پہ ٹائپ کا نہ بھول گیا وہ ہے ایس ڈیجی جو کہ ہم 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 پریویسیلی ہم وہی کر دیتے ایس ڈیجی والا تو canvass کا جو ہم نے اب تگ نہیں کیا کیونکہ یہ جاوا سکرپٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہ بھی ٹو ڈیمینشنل گرافکس کو ہی ڈراغ کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے کینوز لیکن یہ جاو سکرپٹ کے میں یہ یوز میں آتا ہے اور اس کو اگر ہم نہ بھی کریں تو کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کم سی ایس ایس کے ثرور لے لیتے ہیں وہ کافی ایزی بھی ہوتا ہے اور ٹائم کنزیمنگ بھی نہیں ہوتا تو اب یہ رہتے ہیں ہمارے آرٹیکل فگر فوٹر ہیڈر ریمین یہ وہ ٹیگز ہیں جو کہ ہم دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایس ٹی ایمل فائیو ہے یا کیا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹائگ ہیں ایس ٹی ایمل فائیو کے گر ہم بات کریں تو یہ بھی نیکس لائیڈ میں چلتا ہوں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایس ٹی ایمل فائیو کا ایک بیسک سا لی اوٹ ہے سب سے پہلے ہیڈر ہوتا ہے اور لاسٹ پہ ایک فوٹر ہوتا ہے اس کے بعد ہیڈر کے اندر نیویگیشن ہوتی ہے ہیڈر کے نیچے اور پھر ہم سائیڈ بناتے ہیں اے سائیڈ وہ آپ دونوں سائیڈ سے بنا سکتے ہیں ایک سائیڈ سے بنا سکتے ہیں یا آپ صرف سنگل رکھنا جاتے ہیں یہ سنگل ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ انہوں نے دی ہوئی ہے اگر آپ رائیڈ سائیڈ بناتے ہیں تو پھر بھی اے سائیڈ یہ ہے اس کے بعد یہ آرٹیکل آرٹیکل میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ کو یہاں پہ سیکشن بھی لے سکتے ہیں اوپر سیکشن اس کے اندر آرٹیکل جتنے بھی آرٹیکل ہیں آپ کے وہ لے لیں یا صرف سیکشن لے لیں پھر بھی وہاں پہ ورک ہو جائے گا اور لاسٹ پہ ایک فوٹر ہے تو اب ایک کوئسٹن یہ ہے کہ کیا یہ کام ایٹی ایمل فور میں نہیں ہوتا تھا وہاں پہ ہوتا تھا لیکن وہاں پہ ہم یہ کرتے تھے کہ وہاں پہ ہم ڈیو لگاتے جاتے اور ڈیو کے اندر ہم اس کی آئی ڈی یا کلاس دیتے وہ پھر اس کے علاقہ سٹیلنگ کرتے لیکن ایٹی ایمل فائیو ہمیں یہ فسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ ہم ڈیو لگا کے ان کے اندر کلاس یا آئی ڈی لکھنے کی بجائے ہم ڈریکٹ یہ ٹیگ ہی وہاں پہ اپلائی کر دیں تو یہ ٹیگ جو ہے یہ ایٹی ایمل فائیو ہی پروائیڈ کرتی ہے تو ایک اور میں بتاتا ہوں ایک ایزمپل یہ دیکھیں اگر کمپیرزن کریں یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ ایٹی ایمل فور کا سٹرکچر جو رائیٹ سائیڈ پہ ہے یہ ایٹی ایمل فائیو کا سٹرکچر تو دیکھیں سیم ہے وہی چیز ہے یہاں پہ کیا ہے اگر ایٹی ایمل فائیو کے اندر ہیڈر کا ایک ٹیگ ہے اس کا ایک کلوزنگ ٹیگ بھی ہوگا یہ بات یاد نہیں کہ ان کلوزنگ ٹیگ بھی ہے تو ایٹی ایمل فور کے اندر وہی کام کیا کرے تھے ہم ڈیو لگا کے اس کے اندر آئی ڈی یا کلاس رکھتے تھے تو پھر وہ وہاں پہ جو ہیڈر تھا یا کلاس ہم اس کو پک کرتے وہ اسی ایس ایس میں سٹائلنگ کرتے تھے تو یہاں پہ دیکھیں اگر لیفٹ سائیڈ پہ نیو نیویگیشن جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہاں پہ ہم ڈیو کے اندر آئی ڈی رکھ کے سائیڈ بار یا نیویگیشن جی امبر سے آپ یہاں پہ نیو رکھ دیں اور اس کے بعد آرٹیکل کے بات کریں یہ جو ہیں رائٹ سائیڈ پہ سارے کے سارے ٹیگ ہیں ان کے کلوزنگ ٹیگ بھی ہوں لیکن جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ ایس ایمل فور کا ایک سٹرکیا ہے جس میں ہم ڈیو لگا کے کلاس یا آئی ڈی دیں گے پھر وہ وہاں پہ ورک ہوگا تو اگر لاس پہ دیکھیں یہ تو آئی ڈی فوٹر دے ہوئی ہے لیکن یہ جو آئی ڈی یہاں پہ آئی ڈی نہیں ہے یا ڈریکٹ کی ایک ٹیگ ہے جس کا ہم فوٹر کہتے ہیں اور یہ ٹیگ اس کا بھی کلوزنگ ٹیگ ہوگا تو یہ نیوگیشن یہاں پہ اگر دیکھیں تو سائیڈ پہ ہے اور اگر وہاں پہ جو پریوز سلائٹ تھی ہمارے وہاں پہ یہ ٹاپ پہ تھی تو نیوگیشن ہم سائیڈ سے بنا سکتے ہیں جس کو اکثر آج کل آتے بھی ہیں کہ نیوگیشن جو سائیڈ پہ ہوتی ہیں اور ڈرابٹ اون مینیو جو ہوتے ہیں اور اکثر سائیڈ پہ بھی ہوتے ہیں وہ ٹاپ سائیڈ پہ بھی ہوتے ہیں بہرحال آپ سائیڈ پہ بھی لے سکتے ہیں نیوگیشن کو ٹاپ پہ بھی لے سکتے ہیں تو یہ ایچ ایمل فائیو ہی یہ فسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ یہ جو ٹیگز ہیں یہ آپ یہاں پہ ایچ ایمل ڈریکٹری ٹیگز ہی یوز کرتے ہوئے آپ ان کی سٹیلنگ کریں سٹیلنگ ہم سی ایس ایس میں کرتے ہوتی ہیں وہ جو نیکسٹ ٹرٹوریلز ہوں گے سی ایس ایس کے وہاں پہ میں آپ کو سارا کچھ ہی کرواؤں گا تو امید ہے یہ آپ کو ایچ ایمل فائیو اور ایچ ایمل فور کے بارے میں بیسکس جو کمپیرزن یا ڈیفرنس ہے وہ آپ کو پتہ لگیا ہوگا تو اب ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ کلاس میں میں آپ کو ایک نیو ٹیکسٹ ایڈیٹر کے بارے میں تھوڑا کچھ بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو لاسٹ پہ یہ کروایا ہے کہ یہ چیزیں ہم کیسے لیتی ہیں یہ ہیڈر نیویگیشن فوٹر ہمارا جو فائنل پروجیکٹ ہوگا ان کے بعد ایچ ڈی ایمل کا اس میں میں جو آپ کو پروجیکٹ بناؤں گا وہ میں ایچ ٹی ایمل فائیو کو یوز کرتے ہوئے اینھی ٹی اگل کو یوز کرتے ہوئے پروجیکٹ بناؤں گا اس میں ہیڈر بنائیں گے نیویگیشن بھی بنائیں گے ارٹیکل سیکنننے کے فوٹر لیں گے وہ یہ سارا چیزیں ہم یہاں پہ لے کہ پھر وہاں پہ ایک پروجیکٹ ہم بنائیں گے اور وہ جو پروجیکٹ میں نوٹ پ گیر جو کہ ہم یوسفل ہیں آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی کلاس میں ابھی کے لئے اللہ حافظ